ہیلو فرینز سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں اور آج آئی ہوں میں ڈریسینا مارجیناڈا پلانٹ کے ساتھ جو ایک طرح کا ہارڈی پلانٹ ہے ایزی ٹو کیئر ہے لو مینٹیننس والا پلانٹ ہے اور سالوں سال تک ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارے گارڈن میں ہمارے کوریڈور میں اور کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر اسے برائٹ لائٹس مل جائے سیمی شیڈ جیسی ایریا ہوں یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اور اسے دو سے تین سال تک آپ نے ریپورٹنگ کرنے کی بلکل بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے سوائل کمپوزیشن کی جہاں تک میں بات کروں تو اس کے لئے بھی کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہے سیمپل کوئی بھی گارڈن سوائل لے لیجئے تھوڑا سا سینڈ مکس کر دیجئے اور کمپوزٹ جو بھی ہوم کمپوزٹ ہے یا کاروڈنگ مینیور ہے تھوڑا سا مکس کر دیجئے تھوڑا سا نیم کی کھلی مکس کر دیجئے تاکہ سوائل سے مٹی سے پلانٹ کو انفیکشن نہ ہو یہ اپنے کمپوزٹ بنا لی نہیں ہے مکشر بنا لی ہے بلکل ایزی ٹو مینٹیننس ہے یہ پلانٹ بہت سال تک ہمارے ساتھ رہتا ہے ایک طرقہ اونامینٹل پلانٹ اور دکھنے میں یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے لیف کے اوپر جو پیٹرنز ہیں بہت ہی بیوٹیفل لگتا ہے بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں اگر آپ نے رکھا ہے تو بہت زیادہ جیسے کی ویدر آپ جانتے ہو سمر سیزن میں کچھ مہینے جو ہوتے ہیں اپریل سے لے کر کے جولائی تک تھوڑا آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے ڈائریکٹ سن لائٹ پڑھنے پر کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے لیف کے اوپر جو پیٹرنز ہیں جو ڈیزائنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں فیڈ ہو جاتے ہیں یا سکوشن جیسے پرابلم ہو جاتی ہیں تو اسے سیمی سائر جیسے جگہ پر رکھیں لیف کے جو ٹیپس ہیں وہ ڈرائی ہونے لگتے ہیں دو کنڈیشن میں بہت زیادہ ایکسٹریم ہیٹ یا ڈرافٹ جیسے سیچویشن اس کے علاوہ اگر واتر لاؤگنگ جیسی پرابلم ہوتی ہے یا پانی نہیں مل رہا پلانٹ کو ایسے کنڈیشن میں لیف دیری دیری ٹیپس والے پورشن سے سوکھنے لگتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں اس کے کیر کی ویسے میں ایک بات بتا دوں یہ پلانٹ جو ہے انڈو پلانٹ بھی ہے آوٹو پلانٹ بھی ہے اور اس کی بہت ساری الگ الگ پیٹرن والی ویرائٹی آتی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں اب اس پلانٹ کے کیر کی تو سب سے پہلے لائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس پلانٹ کو برائٹ لائٹ چاہیے بات ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں چاہیے وہ اسی لئے کیونکہ جیسے کہ تھوڑا بہت سن لائٹ کا ایکسپوزر ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے کہ آپ ایسی جگہ پہ پلیس کریں سیمی سیڈ جیسی جگہ پہ جہاں پہ دھوپ تو ملے ماننگ کے کچھ گھنٹے کی دھوپ لگ جائے بات لب پورے دن کی دھوپ لگنا اس پلانٹ کے لئے سہی نہیں ہے کیونکہ اس کے جو ٹپس ہیں لیف ٹپس وہ کہیں کہیں دھردے برن ہونے لگیں گے اور پلانٹ کا جو لیف کا پیٹن ہے وہ کہیں کہیں فیڈ ہونے لگے گا اور پلانٹ دکھنے میں سائر وہ اتنا خوبصورت نہیں لگے جتنا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ ایک طرح کا انڈر آوڈر پلانٹ ہے تو اسی لئے آپ اسے سیمی سیڈ جیسے جگہ پہ پلیس کریں تو آپ کو پورے سال کے لئے ٹنشن نہیں ہوگی کبھی بھی کوئی بھی ویدر ہو کوئی بھی سیچویشن ہو بہت زیادہ ایکسٹریم ہیٹ ہو یا ڈراف چیز سیچویشن ہو تو کیونکہ صوبہ کی ہلکی دھوپ بھی سے لگ جائے گی چاہے وہ تھن کا موسم ہو یا گنمی کا ہو یہ پلانٹ اپنے آپ کو مینج کر لے گا تو چلی یہ تھی بات لائٹ کی اب بات کرتے واترنگ کی پانی آپ تب ہی ڈالیں جب آپ کو مٹی گملے میں سوکھا دیکھ رہا ہے یا جمین پہ ہے جب سوکھا دیکھیں تب ہی آپ پانی ڈالیں ڈرینیج کا خاص خیال رکھیں اگر آپ نے پلانٹ کو پورٹ میں پلیس کیا ہوا ہے کیونکہ واتر لاؤگنگ جیسی پرابلم میں ہی ہونے چاہیے نہیں تو پلانٹ کا جو لیف ٹپس ہے وہ دھیرے دھیرے بہن ہونے لگے گا دھیرے سوکھنے لگے گا تو واتر لاؤگنگ جیسی پرابلم سے آپ بچا کے رکھیں پرابر ڈرینیج کا خیال رکھیں چلے اب بات کرتے ہیں سوائل کی تو سوائل کی جہاں تک میں بات کروں تو سوائل کو کمپوزیشن بہت ہی سیمپل ہے کوئی بھی گارڈن سوائل آپ لے لیجیے اس میں پرپورشن اگر میں پرپورشن وائز بتاؤں تو سکسٹی پرسنٹ کوئی بھی گارڈن سوائل لے لیجیے ٹوینٹی پرسنٹ آپ سینڈ لے لیجیے اور ٹین پرسنٹ کوئی بھی کمپوز چاہے وہ ہوم میٹ کمپوز ہو یا کاوڈنگ مینیور ہو ٹین پرسنٹ وہ مکس کر دیجئے اور باقی کا ٹین پرسنٹ اس میں یا تو آپ راکھ مکس کر دیجئے اور یا پھر نیم کی کھلی مکس کر دیجئے تاکہ پلانٹ کو سوائل سے ایٹلس کوئی انفیکشن نہ ہو تو اس بات کا اپنے دھیان رکھیں کیونکہ کئی بار سیزن چینج ہوتا ہے کبھی رینی سیزن آتا ہے یا کچھ سیچویشن آتا ہے تو فنگل یا بیکٹیری انفیکشن نہ ہو پلانٹ کو اسی لئے آپ نیم کی کھلی مکس کریں تو یہ تو رہی بات سوائل کی اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بات کروں تو اگر آپ نے گملیم لگایا ہے تو آس پاس جو غاس نکل آتے ہیں جو ویٹس نکل آتے ہیں جب بھی آپ کو ایک دو مہنے میں ٹائم ملے مٹی کو کوریت دے اوپر ٹاپ جو لیئر ہے تاکہ ایر کا سرکولیشن سوائل میں پروپر ہو روٹ تک پروپر اوکسیزن پہنچے تھوڑا سا جب بھی آپ کو ٹائم ملے وہ ہر پلانٹ کے لئے اپٹیکیبل ہے کہ ایٹلیسٹ جو ٹاپ لیئر ہے سوائل کو اسے آپ تھوڑا سا کوریت دے تاکہ پروپر ایر جو ہے اوکسیزن مٹی کے اندر تک جا سکے روٹ تک جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تھوڑا سا لیف کو آپ گیلے کا پرو سے وائٹ کر دے تاکہ پلانٹ دیکھنے میں خوبصورت ہو پاپر فوٹو سنتیسس ہو اس کے اوپر ڈرسٹ جرمز یا ملی بگس یا افٹس جو بھی اگر ہوں تو وہ کلین ہو جائے لیف کے اگر ٹپ سوکے تو اسے ہٹا دے ٹریف کر دے اور جو بھی ڈیٹ پارٹ سے پلانٹ کے اسے ریموف کر دے تو پلانٹ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگیں گے چلے اب بات کرتے ہیں بات کریں پروننگ کی تو سپرنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ پلانٹ کو بلکل بوشی لک میں پانا چاہتے ہیں تو بلکل شوٹ والے پورشن آپ کٹ کر دے تو وہاں پر آپ دیکھو کہ جیسے اس کے گروئنگ سیزن سٹارٹ ہوں گے وہاں سے قریب بہت سارے نئے برانچے پلانٹ دیکھنے میں بہت ہی بوشی لگے اور یہ جو ایکسٹر گروتھ آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کے اوپر سائٹ سے کہیں سے بھی نکل جا رہے ہیں ایک طرح کا بی بی پلانٹ ہے اسے آپ نے سائٹ سے پروپر کٹ کر کے اس سے آپ ایک نیا پلانٹ بنا سکتے ہیں یہ پروپیگیشن میتھر ہے اور بہت ہی ایزی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو شوٹ والے پورشن سے بھی سٹیم سے بھی یہ چھوٹے چھوٹے جو بی 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 پلانٹس نکلیں آپ نے کٹ کر کے ایزلی پروپیگیٹ کر سکتے اس سے نیا پلانٹ بنا سکتے ہیں سیمپل کچھ نہیں کرنا ہے آپ چاہے تو روٹ ہومون لگا سکتے ہیں نہیں بھی تو آپ ایسے سیمپلی کٹ کر کے اسے مٹی میں ڈال دیں گے اسے نئے پلانٹ بڑھ جائیں گے بات کرتے ریپورٹن کی سمر سیزن سپرنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے جنوری کے مہینے میں آپ اسے ریپورٹ کر دیں دو سال بعد اس کے بات اس کی مٹی آپ چینج کر دیں پورا مٹی ساف نہ کریں جھڑ کے پاس جو مٹی ہیں وہ رہنے دیں مٹی چینج کر دیں جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے اس کے علاوے آپ پورا جو گروئنگ سیزن فیبری وری سے لے کے اوکٹوبر تک کبھی کبھی دو تیر مہینے میں آپ کا لیکوڈ فرٹیلائزر ڈال دیں تو کبھی آپ کاؤڈنگ مینیور کمپوز ڈال دیں تھوڑا سا مٹی کرے اس میں پلانٹ گروت اچھا ہو کیونکہ یہ لیفی پلانٹ اسے نائٹروزن کی ماترہ زیادہ چاہے اس کے مٹی میں تو کیونکہ کاؤڈنگ مینیور جو ہے اسے پروپر نائٹروزن جو سپلیمنٹ ہے اسے مل جائے گا اب بات کرتے ہیں اس میں کوئی انفیکشن لگتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہے ایسے تو یہ پلانٹ میں کوئی انفیکشن نہیں لگتی ہے ایفیٹس کا یا میلی بکس کا پھر بھی اگر انفیکشن لگتی ہے آپ سوپی واتر یا نیم واتر کا استعمال کر کے آپ اسے ہٹا سکتے ہیں شکریہ